چوبیا چرکم کا آپ سب کو نمشکار سلام ساسری اکال آج آپ تحجب کر رہے ہوں گے کہ یہ چوبیا چرکموں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا میک اپ کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے جناب بہت گمبیر وشی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں آج میں وہ ہے ہمارے دیش میں اور دیش کیا پورے وشیم میں ان دھونگی بابوں کا اتیاجار گھنکر اتیاجار یہ اپنے چھل کپٹ اس شکل و صورت کے شکلیں اتیار کر کے گلی گلی چپے چپے ہر جگہ پر انہوں نے اپنا مکڑی جال پھلا دیا ہے چاہے وہ بھارت ورش ہو چاہے دنیا کے کچھ دوسرے کونے ہو چاہے نئے دنیا کے ٹھیکے دار امریکہ برٹین نیجانے کون کون سے کنٹری سب پر جب بیچھائے ہوئے تو میں آپ کو صرف سافدھان کرنے آیا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے نمیدن ہیں کہ ایسے ڈھونکی بابوں سے بچیے یہ ہماری زندگی کے ساتھ سب سے بھنکر کھلوار کر رہے ہیں یہ ہماری بھاوناؤں کو چاٹ رہے ہیں ان کا ساتھ سیدھے سیدھے شبدوں میں کہوں تو یہ ہماری بھاوناؤں کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں اتیا چار کر رہے ہیں روج میں خبریں پڑھتا ہوں کہیں انہوں نے یا بیچار کے اڈے کھول رکھے ہیں کہیں یہ دھن کمارے ہیں کہیں زمینیں ہڑپ رہے ہیں نامی گرامی ناموں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان پر کوئی بھی انکشنی لگا پا رہا ہے یہ ایک سب سے بڑی ناسور بن چکی ہے ہمارے دیش کے لیے بلکہ دیش کے لیے نہیں پورے وشو کے لیے ہمیں اس کو ختم کرنا ہی ہوگا اس اڈمبرمن کے پیچھے جو کرورتہ جو اتیا چار جو دورا چار اور لوگوں کی دھرم اور بھاوناؤں کے ساتھ جس طرح سے یہ کھیل کھیلتے ہیں بہت شرمناک ہے بہت ہی خطرناک ہے آج کل میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ان محنوس آدمیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ہر آدمی اتنا زیادہ ان کا گلاب بن چکا ہے کہ گھر آتے گستے ہوئے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے جب تک ان کے آگے ماتھا نہ دیکھ لیں ان چندالوں اور حرامزادوں کے سامنے تو ان کو شانتی نہیں ملتی لیکن یہ ہمارے پورے سسٹم کو چاٹ رہے ہیں جو ہمارے سنسکار ہیں جو ہمارے وشواس ہیں ان کا سروناش کر رہے ہیں عظیب و گریب ستیتھی جیسے دیکھئے میں نے میک اپ کر رکھا ہے ایسی سی عظیب و گریب کئی داڑی بڑھا لیتے ہیں کئی جٹائے رکھ لیتے ہیں کئی ننگے گھوم رہے ہیں لیکن یہ ہماری بھاونوں کے ساتھ کتنا کرور کھیل کھیل رہے ہیں یہ آپ کو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اپنے ایک مطر کا نام ہی لوں گا میرے مطر کے یہاں یہ ایسے ہی بابا جی نے پہلے تو آ کے گھر کے اندر بیٹھ گئے پر حد یہاں ہو گئی کیوشی کو بیوی کو لے کر بھاگ لیے یہ تو ایک چھوٹی سی داستہ میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن اگر آپ پوری جگہ پر دیکھیں ان باباوں نے آن تک وادیوں سے بھی زیادہ خطرناک روت دھرن کر رکھا ہے آتنک وادیوں کو تو ہم گولی سے مار دیتے ہیں شوٹ کر دیتے ہیں انکاؤنٹر کر دیتے ہیں لیکن ان کا کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے کوئی گلتی سے ایک عدہ پکڑ لیا جائے تو وہ موہ پہ کپڑے اپڑے لے پیٹ کر اچانک جھیل میں چلا جاتا ہے تھوڑے دنوں میں اس کی بات چیز میڈیا میں ہوتی رہتی ہے اس کی بات سب بھول جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہ بابا جی کا کیا ہوا بابا جی کیا کر رہے ہیں بابا جی کا نیا ٹائم ٹیبل کیا ہے بس تھوڑے دن تک وہ میڈیا پہ چھائے رہتی ہیں اور اس کی بات گائی آج ہم سب لوگوں کو یہ قسم لینی ہے کہ ان باباوں کے چنگل سے ہمیں بچنا ہے ان کا سرو ناش کرنا ہے اس کو ان کو ہمارے سسکاروں سے ہٹانا ہے انہوں نے ہمارا زندگی کے ساتھ ایسا کلوار کیا ہے کہ ہمیں اپنا وجود بھول گئے ہیں ہمیں یہ نہیں بالوں ہم ہیں کون ہم ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا صرف یہ بابا نظر آتے ہیں جو پل پل ہماری زندگی کے ساتھ کھلوار کرتے چلے جا رہے ہیں مجھے بہت روش ہوتا ہے اس لئے چوبیے چرکم کو آئیے روپ دھرن کرنا پڑا میں نہیں چاہتا تھا کوئی بابا بابا بننا نہ ہمیں بابوں میں کوئی وشوا سکتا ہوں یہ پخندی بابوں کو سرو ناش کرنا ہمارا دیش کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے آئیے آج ہم سب ملکے پرتگیا کرتے ہیں کہ ان بابوں کے چنگل سے بچیں گے اور ان کو اپنے آس پاس کہیں پھٹکنے میں نہیں دیں گے تب ہی ہم لوگوں کی سنسکاروں کا ہمارے دھرم کا ہمارے راشترے کا ہمارے پورے وشو کا کلیان ہوگا نہیں تو ہم ان بابوں کے گود میں بیٹھ کر اپنی آنے والی پشتوں کے ساتھ بھی دھوکھا کرتے رہیں گے ان کے ساتھ گرا کرتے رہیں گے آج میں تھوڑا سا گسے میں آ گیا ہوں میں آپ سے خشمہ چاہتا ہوں لیکن بابوں کا اندر کا روپ یہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اب آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کرپا ان بابوں سے بچیں اپنے اولیود کو بنائیے اپنے امدر سے پوچھیں کہ آپ ہی سب سے سرف سریشن ہیں یہ بابا بابا نہیں سمجھ گے بای موسیقا موسیقا